اسلام کو لوگ اس وقت ہے ڈائیجیسٹ نہیں کر پا رہے ہیں چناؤں جیتنے کے بعد ہو سکے دل نہیں چلے جائیں کیا پتہ ہمیں گا اسلام علیکم دوستو آپ سے بھی لوگوں کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چائنل اسٹار بیوٹ ساسو چھہسی میں میں آپ کا دوست آپ کا عوض اکرم خان فیمرا میر عرفان قریشی کے ساتھ میں آج ہم اپنے خصوصی مہمان بہت ہی خاص مہمان سے ملنے والے ہیں جو کی موبین بھائی کے پروکتہ ہے جو کی چیرمین کے امیدوارے قصبہ کاندلہ زلہ شاملی نگر پالی کا پریشت سے اور ان کے خاص ایسے ایک ویکتی ہے ان کے لیے جو کی ان کی پارٹی کا کاریہ بھار پورا ان کے کندوں پر ہے تو آج ہم ان سے ملنے والے ہیں ان سے بات کریں گے جن کا نام ہے فیض محمد تو اب چلتے ہیں اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ بات کریں گے کالیکشن سے ریگارڈنگ بات کریں گے کون ویکتی کس طرح کا ویکتی ہے ان سے آج پوچھیں گے تو چلیے بات کرتے ہیں ان سے اسلام علیکم آپ کا بہت بہت سواقت ہے ہمارے چینل میں فیض بھائی شکریہ لیکن فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا جیسے کہ آپ نے کاریہ سٹارٹ کیا ہے جی جی پروکتاؤ کا انٹریو لے رہے ہیں میمبر کے انٹریو لے رہے ہیں میں آپ کے کافی سارے ویڈیوز دے گئی ہیں یہ تعریف کے قابل ہے اور آپ نے ایک چھوٹے ٹاؤن میں اس لیول کو سٹارٹ کیا ہے اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکھی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں فیض بھائی کہ آپ پچھلی یوجنا میں ببلے کے ساتھ میں تھے لیکن پچھلی بار آپ ان کے ساتھ میں تھے تو اسے محسوس ہوا آپ کو کیا آپ کو ایسی کمیہ لگی چیرمن کے اندر یا ان کے ساتھ میں تھے ان کے ساتھ میں رینے والوں کے اندر کیا آپ کو حسوس ہوا کہ آپ نے وہ پارٹی چھوڑھی اور آپ نے موبین بھائی کا موبین نا جھی کا تاریہ بہر سمبلا آپ کی گندوبہ وہ آپ کو اپنے بھائی سکے بھائی سے بھی زیادہ مانتے ہیں میرے دیکھا ہے بھائی اپنے پرسر علی آپ سے بتا رہا ہوں تو سب کچھ آپ کی ذمہ داری پہ تو آپ کو کیا وہاں سے ایسا لگا کہ آپ اب ہی آنا چاہیے آپ کو دراصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لازٹ ٹائم آجی و آجی دسن جب چناؤ لڑے تھے اس ٹائم میں راجنیدی میں تینا سکریہ نہیں تھا زیادہ در میں آوٹ آف کاندھلا رہتا تھا اور جیسے ہی میں چناؤ کے دوران کاندھلا کے اندر موجود ہیا تو ہمارے قسم میں ہمارے محلے کے دو تین جو لڑکے تھے اس ٹائم رجحان حاجی و آجی دسن کی طرف تھا تو ہم ان کی ساتھ بھی مشامل ہو کے جانا شروع کر دیا ہمیں بس ٹارٹ کر دیا بوٹ دیا تھوڑا سا منچ کو سمالہ ہے ایک دو پروگرام کیے ہیں میں نے اس کے علاوہ میرا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا اس ٹائم اور نہ میں اتنا زیادہ متوجہ تھا چناؤ کی طرف بس صرف یہ تھا کہ جاندہ ان کی ساتھ تھی تو میں بھی ان کی ساتھ تھا اثر وائز میرا اتنا ڈیپلی انٹرفیر کبھی نہیں ہوں ہم کے چناؤں میں جتنا موبین رانا کی ساتھ اچھا تو موبین رانا کے ساتھ جیسا آپ کا کافی ڈیپلی انٹرفیر ہے اور آپ کو وہ اپنے بھائی کی طرح مانتے ہیں آپ بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح مانتے ہیں تو کاندھلے کے اندر ابھی چناؤی ماحول کافی گرم ہے ابھی ایک اناؤنس ہونے والا ہے کہ سیٹ کہاں جانے والی ہے کوئی اخبائے اٹھ رہی ہیں کوئی رومنس آرہے ہیں کہ ابھی سیٹ جارہی ہے لیڈیز میں جارہی ہے ایسی میں جارہی ہے او بیسی میں جارہی ہے بٹ ابھی کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے چناؤ آئیو کی طرف سے کہ ہونے کیا والا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر لیڈی سیٹ ہوتی ہے تو موبین بھائی کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو پائے گا لیڈی سیٹ میں اگر لیڈی سیٹ ہوتی ہے تو بھی ہمارے پاس option ہے سب سے پہلی بات تو ہے کہ موبین بھائی کی ساتھ میں نے جو بیٹھنا سٹارٹ کیا تھا وہ چناؤں سے بہت پہلے سے شروع کیا پہلے آپ کی جانگری کے لیے بتا دوں کہ میں کافی ٹائم پہلے سے ان کے ساتھ جڑا ہوئے انہوں نے کمپنی سٹارٹ کی تھی تو اس سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں جڑنے کے ساتھ ساتھ جب ہم لوگ بیٹھتے تھے جو فرینڈ میں چاہ پانی پیا کرتے تھے رات کوٹ بیٹھ کے تو اسی میں ایک بیشار ویمر سوتا تھا کہ اللہ نے آپ کو آج قابل کر دیا کہ آپ قصبے کا چناؤں لڑ سکتے ہو قصبے کے حالات بہت پہچیدہ اور پہچیدہ ہیں تو کیوں نہ آپ چناؤں لڑنے تو سب کے سجاؤں کی وجہ سے ہم نے انہیں چناؤں کیلئے سجیسٹ کیا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمارے سجیسن کو قبول کیا اور قبول کرنے کے ساتھ انہوں نے چناؤں میں اپنا قدم بڑھایا آج انہوں نے قدم بڑھایا تو ہم سب پر نمچہ قدم ملا کے ان کے ساتھ ہیں دوسری چیز کیا تھی کہ رہی پچھڑی یا لیڈی سٹ جو بھی ہے وہ اللہ کا شکر ہے یہاں پہ تقریباً سبھی درے کے آپشن ہیں ہو جو اس تائم جیسے سچویشن جو گئے ان ہی ہندل کیا جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ان سے سب سے مہن چیز جائیں کہ پریوار میں یونٹی بہت ہے یہ یہ 5、 6 بھائی ہیں شہر بھائی ہیں ماشاءاللہ 6 کے 6 بھائیوں میں یونٹی بہت ہے پُورے پریوار میں کیونکہ اگر مومن بھائی نے کوئی کام کر دیا تو اسے کوئی کٹ کرنے والا نہیں ہے اگر شے رو بھائی نے کوئی کام کرimizi سب سے مہن چیز ہوتی ہے پریوار کی یونٹی اگر آپ کے پریوار میں یونٹی ہے تب یہ آپ قسمے کی چندہ کو ہر چیز کو آپ ایک ساتھ لے کے چند سکتے ہیں اگر آپ کے پریوار میں یونٹی ہے تو یہ آپ قسمے کو جوڑ کے چند سکتے ہیں ورنہ نہیں جوڑ سکتے ہیں یہیں سے چیئرمین کی ذمہ داریوں کا جو سٹارٹی ہیں وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر موبین بھائی یہاں کے چیئرمین بنیں گے تو ان کے کاریے باہر کیا ہوں گے کیا ان کی ذمہ داری ہوگی یا آپ کی کیا ذمہ داری ہوگی ان کے ساتھ میں دراصل میں موبین بھائی ایک ایسے انسان ہے کہ وہ لوگوں کی سننے والے ہیں ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنی چندانے والے ہیں جس چیزوں میں انہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ میں ٹھیک ہوں ہمیں انہیں کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو جو ہے آپ آگے جاؤ ہم پیچھے رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ جنگ اگر ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ چیز ان کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو مجھے سجیشن لیتے ہیں وہ سجیشن کو مانتے بھی ہیں سلکارتے بھی اور کرتے بھی ہیں باقی انہوں نے جتنے بھی میمبرز ہیں اور یہ جو آپ نے بھی بات کہی ہے کہ آپ کے کندلوں پر کاریے بارے ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ ہماری ایک ٹیم ہے پوری یونٹی ہے چناؤ کی سبی ساتھ ہے اس میں انتظار رانا ہے مستقیم رانا ہے ڈاکٹر وسیم ہے آدل رانا ہے اور بہت سارے لوگ تحریم ہے اور ریحان ہے اور آپ کا بلال ہے بہت سارے ڈاکٹر سلیم ہے بہت ساری ایک پوری ٹیم ہے ہماری اس پوری ٹیم پر ورک کرتے ہیں ہم لوگ ہم کبھی بھی کسی ایک کو کریڈیٹ نہیں دینا چاہتے نہ ہم کندلینا چاہتے اور سبی ٹیم میں ایک یونٹی ہے آج کی ڈیٹر میں بہت جنجہ روپن ہے چناؤ کو لے کے بہت ج جنون اور جذبہ ہے اس چناؤ کو جیتانے کے لیے موبین رانا ہوں کیونکہ یہ چناؤ ہم نے موبین رانا کا نہیں ہمارا اپنا ہے ہم سب اپنا آپ کو موبین رانا مانتے ہیں کیونکہ جب ہم اپنا آپ کو موبین رانا مانیں گے تو ہی ہم انشاءاللہ چناؤ میں ویجے پائیں گے اگر ہم آپس میں تفرقے بازی میں ایک دوسرے کی ٹانگ چیشنے میں لگے سب سے اللہ کا میں سب سے بڑا شکر گزار اس بات کا ہوں کہ ہماری ٹیم میں یونٹی بہت سے توڑھنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا نہ اللہ کے سیوہ نہ انشاءاللہ ہے پوٹے کی چناؤ سے پہلے نہ چناؤ کے بعد میں ایک چیز اور جاننا چاہ رہا ہوں کہ موبین بھائی سے تم بات کریں گے ہی آنے والے وقت کے اندر نیکس ویڈیو میں میں ان سے انٹریویو لوں گا تو ان سے پوچھوں گا یہ سوال جو میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں کیا ان کا ایسا کیا پلان تھا ان کے دیماغ میں ایسی کیا بات آئی کیونکہ وہ ایک بزنسمن آدمی بھی ہیں اور تو ان کو ایسا کیوں لگا کہ میں راج نیتی میں آؤں گا انہیں دراصل میں ہم جب بیٹھتے تھے دراصل میں کچھ آدمی کیپیبل نہیں ہوتے اس چیز کے ہم لوگ ہیں سجاؤ دینے میں کھلی قصب ہے کہ اللہ آج آپ کو پتا ہے نشاہ کچھ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے ان فرنٹ آف یو آپ کے غلط چل رہا ہے کچھ تو آنکھ میچ کے کچھ آدمی گزر جاتے ہیں در گنار کر کے لیکن کچھ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اس غلط کو روپنے کی کوشش کرتے ہیں پریاز کرتے ہیں تو مومین رانا ان میں سے ہیں ہم نے انہیں کیونکہ یہ غلط دیکھ کے آنکھ بند کرنے والے نہیں ہیں جب اللہ نے اس قابل بنایا آج اللہ کا شکر ان پر لیا ہے وہ سب کچھ ہے اوپر والے کا بھئی شورت بھی ہے پیسہ بھی ہے سب کچ پیسان کی کوئی انٹرڈکشن کی ضرورتی بھی نہیں ہے مہتاج ہے اس کے قسمہ انہیں جانتا ہے تو یہ چاہتے ہیں اپنے ایسا ارام میں سکون میں پڑے ہوئے ہیں انہیں تو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور رہی منی سپنٹی میں کوئی بیٹھا ہو آجی آجی آدھا سن بیٹھا ہو یا بابو فیصل بیٹھا ہو ان کا کام تو جب بھی نہ رکھتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے اندر جذبہ کیا کہ عوام کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے انہوں نے عوام کے لیے کرنے کے لیے قسمے کے حالات دیکھتے ہیں دنپشہ دیکھتے ہوئے قسمے کی انہوں نے سوچا جب اللہ نے مجھے فائننشلی مضبوط کیا ہے میری پہچان بھی ہے تو کیوں نہ میں اس میدان میں ہوں دوسرا ہمارے سجاؤ جیسا کہ میں آپ کو بتایا ہماری ٹیم ہے اس ٹیم نے انہیں سجاؤ دیا نے سجیشن دیا انہیں اندر جذبہ پیدا کیا جذبہ ماشاء اللہ انہیں اندر کافی تھا لیکن اس میں ہوا دینے کی بات تھی ہم نے ہوا دینے کا کام کیا ساتھ دینے کا کام کیا اور انشاءاللہ ہم چ اس لیے چناؤں میں آنا چاہتے ہیں کہ کہاں کے ماحول خراب ہے نشہ ہے اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں کاندلہ کی سیچویشن ٹھیک نہیں ہے تو کاندلہ کی سیچویشن نہ ٹھیک ہونے کی ذمہ دار آپ کیسے سمجھتے ہیں کیونکہ دس سال سے یہاں پر جو چیرمین ہے جیسا میں سمجھتا ہوں کہ جو کاریبار ہوتا ہے کسی بھی چیرمین کا تو وہ یہ کاریبار ہوتا ہے کہ وہ شہر کی جتنی بھی پرابلمس ہیں جتنی بھی سمسیاں ہیں سڑکوں کی نالیوں کی بجل اکی پانی کینر پالی کیسے جو بھی سمسیہ ہے وہ سب کا سمجھتا ہوں وہ کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتے ہے کہ دس سال کا چالی قائلہ بھار رہا وہ ٹھیک نہیں تھا یا انہوں نے کام کیا نہیں کیا کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں دیکھیں اس میں میرے اکیلا کا اپینین کوئی معنی نہیں رکھتا اگر میں آجی واجی دسان کو کہوں گے انہوں نے اس کاریے دس سال کے کاریے کاریے میں کوئی کام نہیں کیا تو کوئی ویلیو نہیں رکھتا کیونکہ میں اکیلا انسان ہوں آپ یہ دیکھیں آپ ایک میڈیا سے ریلیٹیڈ انسان ہیں پروفیشنل ہیں آپ جی دواب یہ دیکھیں کسب آج کی ریٹ میں کیا جا رہا ہے کسبے کی آج آواز ہے کہ ہمیں بدلاؤ چاہیے کسبے کا کہنا یہ نہیں ہے کہ آجی واجی دسان نے دس سال میں کیا کرا کیا نہیں کرا اس سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے ان کا مطلب ہے ہمیں بدلاؤ چاہیے دس سال سے زیادہ آپ کو موصلی پتا ہے کہ بیس سال کی اوزنا ہمیں اتنی ہی ہمیں چناؤں انہیں ہم نے دیکھا ہے جیتنی ہماری ایج ہے بیس سال کے کاری گال میں میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ کاندھلی کی جنتہ نے دس سال سے زیادہ کسی کو ایکسز بڑھایا نہیں کیونکہ اس میں آپ حاجی اسلام کو لے لو اور حاجی واجی دسان کے بھی دو یوجنا ہو چکی دوسری چیز ایک گراف ہوتا ہے ہر چیز کا وہ آپ کی راجنیتی کا ہو وہ آپ کی کسی بھی لائن کو لے لو آپ اس میں گراف ہوتا ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ حاجی واجی دسان نے جب اپنی پہلی یوجنا لڑی اور چناؤں جیتا تو کسبے کی جنتہ نے انہیں ان کے اندر ایک ویدھائک دیکھنا شروع کر دیا تھا ایک ٹائم وہ اتنے پاپولر ہوئے تھے کسبے کی جنتہ نے ان میں ویدھائک دیکھنا شروع کر دیا تھا اور ہم بھی کافی حد تک بہت متاثر تھے ان سے کہ چلو ہمیں کسبے کو بہت بڑی لیڈر مل گیا اور آنے والے ٹائم میں چیئرمنی کے سناؤں کو ختم کر کے آگے بڑا سناؤں لڑے گے انشاءاللہ ان کی ساتھ رہیں گے لیکن آپ یہ دیکھیں ان کا گراف اس ٹائم وہاں تھا اور آج ان کا گراف ایسا ہے کہ ان کے چیئرمنی کے لالے ہیں تو یہ گراف ہے اوپر نیچے جاتا رہتا ہے سوری ٹو کٹیو شوٹ میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ آپ بھی متاثر تھے کہ وہ ایک ویدھائک بن جائے یا ایک اچھے ویکتی ہیں آپ ان سے متاثر تھے بٹ ایک چیز میں ایک سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ لوگ اب میں جسا گھوم رہا ہوں لوگوں میں بھی ماحول بھی پتہ کر رہا ہوں یہ دن پر بھی جاتا ہوں رومرس بھی آتے ہیں بہت سارے تو کیا ایسی کمیہ رہی ہیں دس سال کے اندر کہ لوگ بدلنا چاہتے ہیں درست میں کمیہ میرے سے بہتر جو قسمے میں رہنے والے ہیں پاس سال سے رہنے میں بزاہتر باہر رہتا ہوں لیکن اب کافی ٹائم سے ایک ڈیڑھ سال سے میں یہی پہ موجود ہوں تو لیکن ساڑھے تین سال کا کاریقال آپ قسمے کی جنتہ کے سامنے ہیں تو میرے سے بہتر وہ اس چیز کو جان سکتے ہیں دوسری چیز ہے کہ کچھ کمیاں ایسی ہیں کہ جو انپرنٹ آف سب کے سامنے ہیں اس کو نہ دو ہائیڈنسی کے چھپا چھپا ہے یہ کچھ اس میں سب کھلی ہیں اوپن ہیں سب جنتہ کو پتا ہے جیسے کی نشاہ جگل پورے زورشو روک ہے اس میں میں کسی ایک کو کریڈیٹ نہیں دینا چاہتا کہ اس کی وجہ سے ہے اس کی وجہ سے لیکن نشاہ ہے لیکن جب آپ قسمے کے ذمہ دانے ہیں تو آپ کا لگام پسنا آپ کا کام ہے آپ ایک ذمہ دانے چالیس دار ناغریک کے وہ کوئی بھی ہو ایک سوائی زیڈ وہ عاجب عاجب درست نہیں کوئی بھی چہر میں ہوں کسی بھی قسمے کا ہو دوسری چیز سڑکوں کی مدالی آپ کے سامنے ہے سڑک کتنی خراب ہے میں دوگا عالم سب کو پتا ہے آپ نے پل دیکھا ہے کتنی خستہ حالت ہے لوگ نہ انہوں نے آپ کے سامنے سے ہو کے گزرا ہے اور جو کروناکال میں آپ کے سامنے ہے کہ قسمے کے لیے کیا ہوا کیا نہیں ہوا بات ایک مددگی نہیں ہے بات یہ ہے کہ کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان سے آدمی کا من بڑھ جاتا ہے اپ چاہتا ہے تو آج کی ڈیٹ جنتہ کی حالت ہے کہ جنتہ کو یہ نہیں پتا کہ عاجب 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 نیگیٹیو کیا ہے پوزیٹیو کیا قسمے کے لیے لیکن بدلاؤ چاہیے بس یہ آواز ہے قسمے کی جنتہ ہے اچھا تو قسمہ بدلاؤ چاہتا ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ پچھلی ہو جانے میں بھی قسمہ اس طرح سے بدلاؤ چاہ رہا تھا بڑھ کچھ ہو نہیں پایا اب میں آتا ہوں دوسری چیز پہ کہ موبین عالا جی الکشن میں آ رہے ہیں پس ٹائم الکشن لڑ رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر اور ان کا پہلا پہلا ایکسپیرینس ہوگا پہلا نوبہ ہوگا یہ راجنیتی کے اندر اور کافی ان کے چہرے ان کے ساتھ میں جڑ رہے ہیں جنہوں کا ایکسپیرینس بھی راجنیتی کا تو وہ لوگ ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور وہ ان کی مانتے بھی ہیں آج ویکٹی بھی اچھے ہیں پرسنلی میں آپ کو قداروں میں ملا ہوں ان سے تو کافی جنون ویکٹی ہیں کافی اچھے ویکٹی ہیں تو اب میں ایک آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں جیسا آپ ان کے کاریے بھاہر میں ہیں آپ ان کے پرسنل آہ پرسنل ارسسٹنس بھی میں آپ کو کر سکتا ہوں آپ جیسے انگلیش میں ماشاءاللہ کی انگلیش میں اچھی ہے تو ان کے خلاف میں آپ کو کون لگتا ہے کون کھڑا ہے کاندہ کند ہے یہ پہلی بات تو جو ہم نے چناؤ سٹارٹ کیا تھا تو چناؤ سٹارٹنگ میں بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا ہم نے پہلے اپنے پریوار کو سیٹسفائی کیا اس کے بعد ہم نے اپنی جو برادری بھی ایک پریواری ہوتا ہے ہم نے کہا برادری برادری کو سٹسفائی کیا اس میں کچھ لوگوں کا کہنا تھا سٹارٹنگ میں بات آپ کے سامنا رکھ دوں کچھ لوگوں کا سٹارٹنگ میں کہنا تھا کہ یہ تو برادری سے ہی باہر نہیں نکل دے لو برادری میں بھوم رہے ہیں لیکن اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر آپ پریوار اور برادری کو ساتھ جوڑ کے نہیں چل سکتے تو پھر آپ کا چناؤ لڑنا پر کیونکہ اگر ہماری برادری دھر ادھر جاری ہے تو لوگ پھر میں کل کو یہ سوال کرتے ہیں تو اپنی برادری نہیں نہیں جوڑ پایا یہ کیا چناؤ لڑے گا تو اس لئے ہم نے پہلے اپنے گھر کو مضبوط کیا پھر اپنے پریوار کو برادری کو مضبوط کیا اس سب کو مضبوط کرنے کے بعد جب ہم میں لگا کہ اب سب ہماری ساتھ ہیں ایک ٹائم تھا نائنٹین نائنٹی فائف کا جب ڈکٹر شاردہ شناؤ لڑی تھی وہ آج تو جہی صاحب کی ساس ہے اس ٹائم ساس نہیں تھی وہ جہی صاحب کی لیکن اس ٹائم برادری میں جو جذبہ اور جنون تھا ڈکٹر شاردہ کے ٹائم میں وہ نائنٹین نائنٹی فائف کا شناؤ میں میں خلقا سا یاد ہے کیونکہ اس ٹائم میں سکس یا فیلس ٹینڈر میں پڑھتا تھا تو چلڈر نے کہہ رہی ہیں تو اس لئے میں تھوڑا اوچھل یاد ہیں چناؤ لیکن اس ٹائم جو میں نے برادری کا جذبہ ان کی شناؤ میں دیکھا تھا آج وہ جذبہ مجھے مومین نانا کے شناؤ میں برادری آج کل اتنے جنون اور جذبے کی ساتھ ہے اتنی اوپر ہے کہ میں آپ کو بتانی سکتا دوسری چیز کیا ہے آج مومین نانا کا جو شناؤ میں ہمیں نہیں پتا کہ شناؤ ہمارا کس سے ہے اگر آپ میری ایک میں نے مومین نانا کو بھی یہ بات بتائی تھی کہ ہم اپنا کمپیٹیٹر کسی کو نہیں مانتے ہم اپنے کمپیٹیٹر خود ہیں اچھا ہم اپنے کمپیٹیٹر خود ہیں تو آپ کا کہ آپ کے سامنے کوئی نہیں ہے آپ خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے نہیں ہے کسپا جو ہے ہمارے سامنے کوئی ہے یا نہیں ہے ناریش سینی صاحب ہے جو ہمیشہ سے دو نمبر پر رہتا ہے وہ ہمیشہ دروازے پر جاتے ہیں لیکن دروازہ کھول نہیں پاتے ہیں آجی باجی درسلیں دو سارے بار کے موجودہ چین میں جیتے ہوئے نجم الاسلام ہے بہت سارے کنڈیٹ آپ کے سامنے ہیں لیکن درسل میں کیا ہے کہ اس سے ہمارا چناؤں ہے اس سے ہمارا چناؤں ہے یہ چناؤں میں اپنڈ ناؤں ہے ہاں یہ چیز ہے کہ ان میں جس کا بھی چناؤں ہمارے سے ہے ہم ویراج مانے پہلے نمبر کو انشاءاللہ پہلے بھی رہے ہیں اچھا جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا جو آپزرویشن ابھی تک چناؤں کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ فرسٹ نمبر پر ہیں جی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اب بھی ایک بار بتائیے کہ اگر آپ سے میں ایک سوال پوچھوں کہ جیسے نریش چی ہیں آپ نے بتایا کہ وہ ہمیشہ دوسرے نمبر پہ رہتے ہیں تو میرا ایک کوشن تھا اس میں کہ کون ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ کسے سیکنڈ نمبر پہ آئے گا آپ فرسٹ ہیں سیکنڈ پہ آپ کسے سمجھتے ہیں سیکنڈ پہ سمجھنے کو تو دراصل کیا ہے کہ اس بارے میں کچھ کہوانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اب کہ مجھے تھوڑا سا نریش سینی کا بھی تھوڑا سا سنو ہلکا لگ رہا ہے لیکن میں اپنا اپنی دوسرے نمبر کے لیے اس لیے نہیں دھنا شاہ تھا کیونکہ ایک تو دی سوچنا چاہی نہیں ہوئی لیکن اپنا میں نے ایک نمبر کا اپنی آپ کو اس لیے دیا کیونکہ میں 24-7 ورکری پہ موجود ہوں میں جندا کے بیچ میں ہوں جب سے سنو سٹارٹ ہوا اور ہم نے جب سے ڈیزل لیا تھا ہم سنو لڑیں گے تب سے لے گے اور اب تک میں ساتھ ہوں مجھے قصبے کے حالات پتا ہے مجھے پتا ہے ہم کہاں مضبوط ہیں اور ہم کہاں کہاں ورک کر رہے ہیں ہم نے کہاں کہاں کیا لوگوں کے لیے کیا ہے تو کچھ چیزیں ہائیڈ ہیں جو ہم نے بھی اپن نہیں کیا اس وجہ سے میں اپنے سنو کو مضبوط بتا رہا ہوں اب مجھے نہیں پتا سامنے والے کس طرح کا ورک کر رہے ہیں ان کا چناؤ کس کنیشن میں ہے ان میں سے چارہ کنڈیٹوں سے پون دوسرے نمبر پائے گا وہ تو ان کا ایڈک ہے وہ آپ اس میں دوسرے نمبر کے لیے چار آدمی لڑے یا نہ لڑے اور انشاءاللہ یہ اللہ سے دعا بھی ہے اور یہ مجھے پتا بھی ہے اللہ نے چاہتا ہوں کہ پورا ہوا ہے انشاءاللہ ہم چناؤ کنڈیٹ ہیں تو آپ یہ مطلب بتانی پائیں گے کہ سیکنڈ پر کون ہے آپ سے آپ نے ابھی مطلب ہم جیسا گھوم رہے ہیں ہمیں بھی پتا لگ رہا ہے کہ بی جے پی کے لیے بھی یہاں سے ایک الگ سے بھی کئیڈیٹ آنے والا ہے میریش جی بھی آ رہے ہیں تو اس میں بھی دو پارٹس ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت لوگ اٹھ رہے ہیں جرمینی کے اندر کانڈلا سے بھی کافی مسلمان بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ یہ مسلم بہن لیے ایریا ہے یہاں پر مسلم مسلمانوں کی جو جنسنگیاں آئے وہ زیادہ ہے یہاں کا جو اپروکسی میٹلی ووٹنگ ووٹنگ گراف ہے وہ پیفٹی فور تھاؤزن کے اپروکسی میٹلی ہے آج کی ڈیٹ میں دو ہزار گیارہ کا میرے پاس ڈیٹا ہے تو دو ہزار گیارہ میں یہاں پر بیالیس ہزار تھا دو ہزار سترہ میں اڈتالیس کے آس پاس تھا تو اس بار کا ڈیٹا ابھی تک لونچ نہیں ہوگا ہے تو اپروکسی میٹلی ہے چواندے چھپر ہزار کے اپروکسی میٹلی ہوگا جس میں کی تقریباً اٹھارہ سولہ ہزار سے سترہ ہزار ہندو ہوں گے اور باقی جتنے بھی ہیں اور ٹیس ہزار کے آس پاس مسلم ہیں تو مسلموں میں کافی لوگ الیکشن کے اندر آ رہے ہیں تقریباً کوئی دس سے بارہ لوگ آس پاس ہیں جو کی مسلم کینڈیڈیٹ ہے اور اسی مسلم کینڈیڈیٹس میں جس میں کچھ اور لوگ ایسے بھی ہیں جن کی کاسٹ کی ووٹنگ بہت زیادہ ہے جس میں کی رانہ ہیں جن کی کاسٹ کی ووٹنگ بہت ہے اور بھی بہت ساری کاسٹیں جن کی ووٹنگ یہاں پر کافی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن آگے چل کر کاسٹلزم پر ہونے والا ہے کہ سب اپنے کاسٹ کو لے کے چلیں گے ایسے بھی رومرز آ رہے ہیں آپ کے خلاف بھی جیسے کہ ہم میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں کہ صرف کاسٹ کی ریلیٹڈ ہی معاملہ چل رہا ہے ادروائز کچھ نہیں ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سناؤں میں کوئی جاتی یا کسی ایک دھرم کا نہیں ہے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ شام کو ہمارے جو نیچے کاریل کافی ٹائم سے کھلا ہوا ہے آپ رات کو آؤ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پر ایک ہی برادری کے لوگ بیٹھتے ہیں سب ہی برادری کے ماشاءاللہ ہمارا رو جان ساری برادریوں میں ہم سب ہی برادریوں کو جوڑنے والے لوگ ہیں پہلی بات تو کسی ایک برادری کو پرٹیکولر لے کے آپ چناؤں جیت نہیں سکتے شاید یا تو پتھان ہے یا جو ہے اس کے بارے میں اشور نہیں ہوں لیکن اب انساریوں میں اگر انساریوں کی نمبر ہونے ہیں پہلے میں پانس ساڑے پانس ہزار ووٹ ہیں لیکن پولنگ تو ساٹھ پرسنٹ ہوگا تین ہزار بات تیسو ووٹ ہوئی اور پورا بھی پورا پولنے جاتا اگر پچیس سو ووٹ کسی کو برادری بات پر ملتی ہیں تو پچیس سو ووٹ ہوئی شنو توڑا یہ تھا جائے لیکن آپ نے ایک سوال جو بھی پوچھا ہے کہ ابھی دوسرے کنڈی لیٹ بھاج پس آنے کے لیے تیار ہیں لوکیش گویل آپ نے انہوں کا نام لیا اور آپ نے ایک اور سوال کیا تھا کہ دوسرے نمبر پر کون ہے دراصل میں جو چار یو جناؤں سے وراجوان ہیں دوسرے نمبر پر میں نے اسی لیے آپ کو اپن نہیں کیا دوسرے نمبر کا جو چار یو جناؤں سے دو نمبر پر وراجوان ہیں لوکیش گویل کہانے سے لیکن لوکیش گویل کے آنے سے مجھے وہ خطرہ محسوس دے رہا ہے وہ بھی دو نمبر پر نہیں ہے بہت شکریہ آپ سے بات کر کے کافی اچھا لگا ایک آخری سوال میں کرنے جا رہا ہوں کیونکہ بہت پریسنل سوال ہے یہ مطلب ایک پریسنل ویقتی سے میں پریسنل سوال کر رہا ہوں میں بھی ایسے پریسنل ہو کے آپ سے پوچھ رہا ہوں پور ایک مثال کے طور پر آپ کو میں ایک آم آدمی سمجھتا ہوں اور ایک آم آدمی سے میں بات کر رہا ہوں میں بھی ایک آم آدمی ہوں اور تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون ایسا چہرہ ہے موبین رانہ کے علاوہ کیونکہ موبین نانہ کی بات ہم کر چکے ہیں میرا جسے آپ سے پرسنل ہو جائے موبین نانہ کے علاوہ آپ کو کون ایسا چہرہ لگتا ہے جو کی پکڑ میں آ سکتا ہے شہر اس کو پسند کرے گا دیکھ اس ممد آپ کو کھل کے تو بتا نہیں سکتا کہ کون ہے کون نہیں ہے میں نے بھی بتایا کہ میرا جو فیلال پورا فوکس ہے وہ اپنی چہرمینی کو لے کے ہے اپنی ورک کو لے کے ہے میں کسی دوسرے کے چناؤں میں نہ تو انٹرفیر کرنا چاہتا نہ اس کے مصلاح حس شیپ کرنا چاہتا کہ اس کے چناؤں میں ہو کیا رہا چل کیا رہا میں اس کے بارے میں جگیا سا رکھوں میری صرف جو جگیا سا ہے وہ اپنے چناؤں کو لے کے اپنے کنڈیڈیٹ کو لے کے اپنے بھائی کو لے کے کیونکہ آج میں تمہیں بتاؤں کہ دراصل میں ہماری جو پوری ٹیم ہے منیجرین کے نام لیے تھے آپ کے سامنے ہم لوگ ایک فیملی کی طرح ہیں اور مومین رانہ سے ہمارے جو اب ریلیشنز ہیں وہ فیملی والے ہیں سناؤں سے لگٹ کے لئے تو یہ سناؤں تو ایک ذریعہ ہے ملانے کا لیکن ہم لوگ مل گئے اور سچاللہ جو ریلیشنز ہمارا بنایا وہ آگے تک نہیں چلے گا نہیں بعد اس کی ابھی ایک نجم الاسلام صاحب ہے میاں فیضو الاسلام کے لیے کے انہوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کافی ٹائم سے وہ تقریباً دو تین چار مہینے پہلے سے اس فیل میں ہے چار مہینے سے فیلم ہونے کے بعد آج بھی قسمے میں کوئی آپ نے دیکھا ہے انہوں کا کوئی خاص زور شور نہیں ہے دوسری چیز ہے لوگوں کا بکھان کیا ہے کہ لوگ سیٹسپائی نہیں ہو پارے انہوں سے اس وجہ سے نہیں ہو پارے کہ آپ جو ہے دلی میں پڑھے لکھے دلی میں زیادہ رہے ہیں چناؤ سے ٹھیک دو تین مہینے پہلے آ کے کچھ لوگوں نے پوسٹر کے ذریعے انہیں جانا کہ یہ نجم الاسلام کے بیٹھے ہیں میاں فیضو الاسلام کے بیٹھے ہیں نجم الاسلام تو اب آپ کی اتنی پہچان چناؤ کے لیے چناؤ سے دو مہینے پہلے وہ ٹھیک نہیں ہے چناؤ جیتنے کے لیے آپ کو لوگوں کے بیچ میں continue رہنا پڑتا ہے چار پاس سال جیسے مومین نانا رہتے ہیں ان کے پریبار ہے چھے کے چھے بھائی ہمیشہ آویلیبل رہتے ہیں یہیں پہ جیس آب کی پاس میں ہی نوگری ہے وہ بھی اپنڈ ڈاؤن کرتا ہے سبح شام اور دوسری چیز یہ ہے کاریکال سماننے والی جو وقت ہی ہیں مومین نانا وہ 24-7 آپ کو آویلیبل ملیں گے یہاں پہ بھی کاریالے پہ انہوں کا ٹائم ہے دس بجے سے سبح اور دو پہر کے دو بجے تک وہ اپنے گھر پہ رہتے ہیں دو بجے کے بعد ہم مرگری پہ نکلتے ہیں پھر ہم سات آٹھ بجے کاریکالے میں نو بجے آ جاتے ہیں پھر ہم نو سے بار آئی بجے تک کاریکالے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے لوگوں کو ہم نے ہلپنگ سینٹر مانور رکھتے ہیں کہ جو چناؤں سے پہلے لوگوں کو ہلپ کسی کو چاہیے کسی کو کوئی بھی کام ہے ہمارے سے وہ دس بجے دو بجے تک ہمارے یہاں پہ آواز پہ آکے ہمارے سے مل سکتا ہے دوسری چیز یہ تقریباً جب سے یہ کاندلے کے دن موجود ہیں انہوں نے آج تک کوئی باہر زیادہ کامی ہوں گی ہے سارے بھائی یہی پہ موجود ہیں نجم اسلام کو لوگ اس وقت نہیں کر پا رہے کہ چناؤں جیتنے کے بعد ہو سکے دل نہیں چلے جائیں کیا پتہ انہ کا تو بہت ساری چیزیں دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کچھ کہتے ہیں یہ بات مجھے کہنی ہے آپ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پروپرٹی جو ہے اسپطال کو ڈونیٹ کی بھی ہے اور دو تین جگہ ساری جنگہ انہوں نے بہت ساری ڈونیٹ کی بھی ہے دراصل میں اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی کہ یہ بہت ایک الگ معاملہ ہے یہ وقبور کی جائزاز انہوں نے ڈونیٹ کر دی پرسنل ہی کچھ نہیں کیا ہوا ہے اور جنتہ کو چاہیئے پرزنٹ میں آپ نے پچاس سال پہلے کچھوے کے لیے کیا کر دیا اور درزنٹ میں تھا کیونکہ جو پچاس سال پہلے جنتہ دی وہ قبروں میں جا کے سو گئی خلال کی جنتہ لائی موجود ہے آپ کے سامنے اس جنتہ کے لیے آپ نے کیا کیا اس کسبے کے لیے آپ نے کیا کیا اس قوم کے لیے آپ نے کیا کیا مجھے تو لگتا نہیں ہوں نا بیس سال سے میں بھی ہوں یہاں پہ خوش ہو آس میں حالانکہ راجنیدی سے تم جڑے میں نہیں اور آج بھی راجنیدی سے جڑے میں نہیں صرف یہ بات ہے نا آکے چل کے ہمارے کوئی وشارہ کے بہت بڑے پولیٹیشنز بنیں گے لیکن بات کیا ہے کہ بیس سال کے پیریٹس میں مجھے میاں فیضل اسلام کے پریوار سے کوئی بھی چیز نہیں ہے جو قصبے بھونے قوم کو کچھ دیا وہ پچاس سال پہلے کیا پچاس سال پہلے زمینوں کے ریٹس سستے تھے کسی کا کچھ ویلیو نہیں تھی آج زمینوں کی ویلیو سستی ہے اڈے پہ آپ نے مارگی بدر رکھی اس کے لیے آپ نے پریاس کیا اس اٹھانے کے لیے تو آپ نے کوئی ایسا کام کیا کیا جو قوم کے لیے کیا کسی کو دکانے پھر ہی چھوڑ رکھتی ہیں قرائے نہیں لے رہا آپ نے اس کے بھرتک پریاس یا فیض الاسلام نے اڈے کی لکانوں کے لیے پریاس کیا ڈی ایم کی موجود کی لیکن وہ لکان خالی نہیں ہو پہی تو ایسا تو نہیں ہے نا آپ بہت گیو اپ کر رکھا ہے آپ نے کسی کے لیے کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا کسی کے لیے جو کوئی کچھ کرنا چاہے تو کر دے ہر آدمی پریاس کرتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے پچاس سال پرانے احسان کا افکار دینے کے لیے اگر آ جا آپ آ کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ تو یہ کوئی مہینے نہیں رکھتا آپ نے پرزائنٹ میں کسی اور قوم کے لیے کہا گیا لندہ وہ دیکھتی ہے وہ جانتی ہے جندہ بے وکوف نہیں ہے جندہ سب جانتی ہے مومیر نالہ ڈاؤن ٹو ارث ہیں پہلے ایک مزدور تھے انہوں نے محنت کر کے اور مزدور یہ کر کے پیسہ کمائے اللہ نے انہیں اس قابل ہونا ہے آج یہ میدان تو ڈاؤن ٹو ارث جو آدمی ہوں گے جو زمین سے جڑے بے لوگ ہوں گے جی جتنا وہ زمین سے جڑے بے آدمی وہ سمجھ سکتے ہیں جی جی وہ سزادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا اور فیلال آپ کو میں بتا دوں عدی سوچنہ سے پہلے یا عدی سوچنہ کے بعد ہم نے جو یہ بات کہی ہے اسی بات سے مستحق ہم بہت اچھے کام کرنے والے ہیں جو آپ کے سامنے بہت جد لجا کرو جائیں گے ابھی چھپی ہوئے باتیں ہم بتا نہیں سکتے تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ ہم کہاں سے جڑ رہے ہیں اور کہاں سے چل رہے ہیں ہماری سوچ صرف یہی ہے کہ ہم جو بشارے بھائی لوگ ہیں کیونکہ سب ہی غریب ہیں کوئی طرح خاص نہیں ہیں لیکن جتنے بھی لوگ ہیں انہیں ساروں کو ساتھ جوڑ کے چلیں ساتھ لے سب کا ساتھ سب کا بھی کا سو فیس بھائی سے میں آخری گزارش کروں گا ہمارے چینل کے بارے میں فیس بھائی کچھ کہیے گا پلیز یہ سٹارٹ نیوز سیون ایٹ سکس کے نام سے جو چینل ہے میری لوگوں سے یہی التجا ہے یہ سے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یہ بہت اچھا کام ہے کسبے کے مقام کسبے کو اچھا چمکانے کے لیے انہوں نے جو پریاض کیا ہے اس پریاض میں نے کہا سیوک کریں کیونکہ جب آپ صحیح کریں کہ جبھی آؤٹ اوپ کسبہ بھی جا کے ویڈیو بنائیں گے آج یہ کسبے میں ہے کل بار کسبے کے بار جا کے کسبے کا نام موشن کریں گے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اسٹارٹ نیوز سیون ایٹ سکس خدا حافظ شکریہ بہت بہت